جلدی میں ہوں اس لئے میں یہاں روکوں گا نہیں اور کرن بھی آگئی ہے اسے میں نے والیکم سلام دوائی میں نے لے لیا ہے کیونکہ باہر اب انتظار کر رہے ہیں میں نے جانا ہے کیونکہ سمان وغیرہ لینا ہے میرے تمام پیارے بہن بھائی امید کرتا ہوں کہ میری تمام بہنیں اور بھائی دیکھنے والے خیرے تو رافیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے ہستا مسکراتا رکھے تو ماشاءاللہ سے آج جوہنا کافی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور ہلکے ہلکے بادل بھی بنے ہوئے ہیں لیکن آج کو دھوپ دیازہ کچھ اچھی نکلی ہوئی ہے ورنہ ہر روز اتنے تیز بادل ہوتے تھے نا میں آپ کو کیا بتاؤں تو ابھی میں نے بھی تھوڑی تیاری کر لی ہے اور ابو جان نے بھی تیاری کر لی آج ہم کوئی یعنی کہ باجی کا سمان لینے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ جو جو سمان لیں گے وہ آپ لوگوں سے دور شیئر کریں وہ ابھی جوہنا چار پائی اندر ڈال رہی ہے میں نے کہا ان کو اندر ڈال تو چار پائی آپ اور ابو جان دیکھیں چائے بھی پی رہے ہیں اور جوہنا تو ابو آپ اندر جا کے بیٹھے نا تو انشاءاللہ ابو جان کہہ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم یہاں سے نکلیں گے تو ابو جان کو میں نے کہا کہ آپ چاہے پی لے اندر بیٹھے اور بیگام صاحب آنے اور آپ اندر چار پائی ڈال دی ہے اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم اللہ نے ابھی مو چھپایا ہوا ہے کیونکہ ہم چاہتے نہیں کہ باجی کا وہ کہتی ہے کہ میرا مو کالا ہو جائے شادی والے دن تو میں نے کہا ہے آپ جوہنا کریمیں لگائیں تو مجھے بھی وہ والی کریمیں دیں جو آپ لگا رہی ہیں مو سفید دونے والی میں بھی تو شادی پہ اچھا دیکھوں گا نا تو میں بھی تو دھولے کا بھائی ہوں نا تو سبالہ بنے گا سبالہ بنے گا نا سبالہ پھر نا کام سبالے کے اوپر کام بہت زیادہ آ جاتے ہیں سبالہ نہیں بنوں گا ٹھیک ہے نا تو جس کو بنائیں گے وہ آپ لوگوں سے بتائیں گے انشاءاللہ کی دم نے کس کو بنائیں گے کیونکہ موسم کچھ اچھا ہے ہوا بھی چلی ہوئی ہے دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے لیکن اب اتنی گرمیاں نہیں ہیں جو دنی پہلے ہوتی تھی تو ماشاءاللہ سے کافی اچھے موسم ہو گئے ہیں اللہ کرے کے بعد شادی پہ بارش نہ آئے اگر شادی پہ بارش آگی نا صرف چاول ملیں گے اور کچھ نہیں ملے گا اور چاولوں میں بھی پانی ہوگا اور تنبو سے ایسے پانی ٹپک رہا ہوگا چلو ٹھیک ہے پھر تو اللہ کرے بارش آجائے پھر تو اللہ کرے بارش آجائے چلو ابو جانے چاہے پی لیے چلیں ابو تو ہیلمٹ وغیرہ لے ہو ہیلمٹ بھی لے ہو تو ابھی ہم یہاں سے انشاءاللہ نکلتے ہیں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی دعا کریں اللہ کرے آج جو ہے نا سمان کوئی اچھا مل گئے ابھی ہم یعنی کہ گھر پہنچ چکے ہیں آپی کے گھر پہنچ چکے ہیں یہاں سے جو ہے نا نومی بھی جائے گا اور بڑی باجی کو میں نے کہا ہے کہ آپ نے آنا ہے تو آپ بھی آ جائیں تو آپ بھی سمان دیکھ لینا چلو ساتھ میں دیکھیں ابو جو ہے نا اندر چلے گئے ابھی آپ نے کہا تھا کہ دوائی لے کے آنی ہے تو ابھی چلتا ہوں میں کرن کے گھر کیونکہ اپی بڑی اپی کے لیے دوائی اٹھانی ہے وہاں سے پھر جنا اس کو دینی بھی تو ہے نا یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کہ کرن کے گھر ابھی میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے نا یہ سامنے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے ہے شہزاد بھائی کا گھر ہے کیونکہ وہ آپ بڑی آپ ہی کہہ رہی تھی دوائی آپ نے لے کے آنی ہے اس لیے میں نے سوچا چلو یہاں سے دوائی لے لوں کیرن سے پھر چلتا ہوں میں شہزاد بھائی کے گھر پہنچ چکا ہوں تو آپ ہی نے کہا تھا یہ دیکھیں یہ کیرن نے دوائی دی ہے امی کے لیے اسلام علیکم میں تھوڑا جلدی میں ہوں اس لیے میں یہاں رکوں گا نہیں اور کیرن بھی آ گئی ہے اس سے میں نے والیکم سلام دوائی میں نے لے لی ہے کیونکہ باہر اب وہ انتظار کر رہے ہیں میں نے جانا ہے کیونکہ سمان وغیرہ لینا ہے اس لیے تو ابھی یہاں سے میں نکلتا ہوں ٹھیک ہے شہزاد بھائی اوکی اللہ حافظ تو ابھی میں چلتا ہوں واپس دیکھتے ہیں نومی آ گیا کہ نہیں ہے وہ دیکھیں وہ ابو کو لے کے آ رہا ہے تو ماشاءاللہ دکان میں ہم آ گئے ہیں ٹھیک ہے نا اور سمان وغیرہ بھی ہم نے دیکھ لیے ابو جان بھی آ گئے تو ان کو میں نے کہا کہ آپ سمان وغیرہ سارا چیکل کر لیں اور بھائی صاحب سے بھی ہماری بات ہو گئی ہے بھائی صاحب ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سمان اپنی طرف سے بہت ہی اچھا دیں گے اور ان کو میں نے کہا بھی ہے کہ آپ دو دن تین دن ٹیم لے لیں مشکل نہیں ہے کیونکہ ابھی شادی کو مہینہ دے رہے دو تین دن بھی لگ جائیں گے تو مشکل نہیں ہے لیکن سمان ہمیں اچھا مل جانا چاہیے کیونکہ پھر آگے لڑکی والے بھی ہیں اور سب وہ کہتے ہیں کہ یہ سمان اتنا اچھا نہیں ہے تو انشاءاللہ بھائی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ پورا فول کارپریٹ کروں گا اور نومی بھائی کو میں نے کہا چلو ان کو آپ ٹھپی وغیرہ دے دیں گن کے دے دو پیسے باقی انشاءاللہ جس دن سمان اٹھائیں گے نا باقی سارے پیسے کلیر کار کیا ہم دے دیں گے جیسے زبان تھائیے انشاءاللہ جو زبان ہو گئی ہے نا انشاءاللہ جیسے زبان ہو گئی ہے تو وہ انشاءاللہ وہ پوری کریں گے انہوں نے کہا بھائیوں نے پیسے بھی پورے دیا مال کے ایسے بات پتہ کریں پیسے کم دیا نہیں اور انشاءاللہ آج ہم سمان لے کے جارے ہیں دیکھنا آپ خود دیکھنا کہ آپ کے پاس کتنے سمان لینے والے آتے ہیں اور میں خود لے کے ہوں دیکھیں جو کسی کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہے نا اس کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوتی ہے یہ کتنے پیسے ہیں چاویس ہیں گینو گینو سارے گینو کتنے ہیں چاویس ہیں پچاس دے دو یہ کتنے ہیں پھنٹالی ہیں چل پھنٹالی دے دو جتنے ہیں وہ دے دے یہ چیک کر لیں پیسے ان کو دے دو بس وہ خود گین لیں گے بھائی ساب تسلی کر لو موسیقی کیونکہ موقع پہ تسلی ہو جائے گی وہ صحیح ہے بس انشاءاللہ ہم آپ کو جیسے دن سمان اٹھائیں گے وہ سمان دیکھیں گے پھر آپ کو پی کریں گے اگر جمعے والے دن اگر دو دن اگر اور بھی لگ جائیں مشکل نہیں ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ سمان اچھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے بھائی بہت بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں تو الحمدللہ ہم گھر پہنچ چکے ہیں واپسی آگئے ہیں سمان وغیرہ ہم نے دیکھ لیا تھا اور کافی پیسے یعنی کہ ان کو جو تھے جو ہمارے پاس پیسے تھے وہ بھی ہم نے ان کو دے دی ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ چار پانچ دن انشاءاللہ لگیں گے پانچ دن بھی لگ سکتے ہیں چہ دن بھی لگ سکتے ہیں تو ہم بھی اور چلو کچھ پیسے کٹھے کر لیں گے انشاءاللہ تو ابو جان تھوڑے پریشان تھے میں نے کہا ہے انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا تو جتنے ہمارے پاس پیسے تھے ہم کو ان کو دے کے آگئے ہیں تاکہ وہ اپنا سمان تیار کریں اور ہم اپنے آگے پیسے کا انشاءاللہ کوئی ارینجمنٹ بھی کر لیں گے اللہ پاک میں نے کہا خیر کرے گا انشاءاللہ تو یہ دیکھیں ہمارا جو یہ والا درخت نا وہ پیلا ہو گیا ہے پھر یہ ایسے کیوں ہو گیا ہے تو آج کا ویلوگ بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا انشاءاللہ جو ہے نا آگے آنے والا ویلوگ بھی بہت اچھے ہوں گے تمام پیارے بہن بھائیوں کا بہت بہت شکریہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں انشاءاللہ اچھے اور پیارے بھی لوگ میں پھر ملیں گے تب تک علیہ السلام علیکم